ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی تھی وہ کہیں جا رہی تھی کہ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک ٹڈہ ملا ٹڈہ کہنے لگا چونٹی بہن ذرا رک جاؤ چونٹی رک گئی پوچھنے لگی کیا بات ہے ٹڈہ نے کہا میتھی میتھی ہوا چل رہی ہے آؤ باغ میں کھیلیں چونٹی نے کہا میں کیسے کھیلوں مجھے دانیں اکھٹے کرنے ہیں جب برسات آئے گی تو چھوٹی چونٹیاں کیا کھائیں گی مجھے گھر بھی اپنا ٹھیک کرنا ہے برسات کے پانی سے گھر میرا ٹوٹ جائے گا ٹڈہ نے کہا ہم تو کھیلتے ہی ہیں جی پھر ایک دن بادل آ گئے بارش ہونے لگی ٹڈہ بھیگتا ہوا گیا چونٹی کا دروازہ کھٹکا کر کہنے لگا چونٹی بہن مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو میں بری طرح سے بھیگ گیا ہوں جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا پھر چلا جاؤں گا چونٹی بولی بھائی ٹڈہ تم نے سارا سال کام نہیں کیا تم نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا مشکل وقت کے لیے کچھ آناج بھی جمع نہیں کیا جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے ٹڈہ گرگڑایا چونٹی بہن اس بار ماف کر دو آگے سے محنت کیا کروں گا چونٹی نے ٹڈہ کو چاول کے کچھ دانی دیا اور کہنے لگی لو کھالو لیکن میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹڈہ روتی شکل لے ہوئے چلا گیا بچو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ ہم مشکل وقت میں پریشانی کا سامنا نہ کریں اور ہمیں محنت سے کبھی بی جی نہیں چرانا چاہیے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل دف کٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ